مختصر ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ساکٹر میں کے ہاتھ میں کسی کس طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے بلکہ میں کچھ کام خود بھی آپ کو کر کے دیکھنا ہوں ویڈیوز کے اندر پھر ایک بہت سوابی سے آئے ہوئے وہ بھی آپ کو کام کر کے دیکھائیں گے پھر یہاں پہ ساجے صاحب اور ٹکنیشن جو سارے مقابل دیکھ رہے ہیں تفصیلن اس مشین کے بارے میں بتائیں گے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو جو دوست چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے با لیکن باتنے 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 موسیقی 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 بیسٹ انفو فور یوں میں خوش آمدید تو میں اس وقت شاہد حسین جوئیہ صاحب کا جو ایک ٹریننگ سینٹر ہے ٹریننگ سکول جاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیوز میں بھی ہر اتوار کے اتوار یہاں پر ماشاءاللہ اچھا خلصہ رشت لگا ہوتا ہے صرف اتوار کے اتوار بلکہ آپ باقی چھے دنوں میں بھی یہاں پہ پروپر آکے کام وغیرہ سیکھ سکتے ہیں تو تو یہاں پہ کافی دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں میں ایک سر میں ریگل اور یہاں پہ الحمدللہ آ رہا ہوں تو سن سے بلوچستان سے کے پی کے سے پنجاب کے مختلف علاقوں سے تو یہ دوست جو ہیں یہ ثوابی سے آئے ہوئے ہیں اور میں پوشش کروں گا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری امدلو اتنی بہتر نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا بہت آپ تعرف کروا دیجئے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے سلیمان اور کس جگہ سے آئے ہیں سوابی کس طرح پتا چلا آپ کو بڑا فاصلہ ہے یعنی سوشل میڈیا سے آپ کو پتا چلا ہے تو شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی تو ابھی آپ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے یعنی اتوار کو آپ آئے تھے اب آپ کو مکمل فری ہینڈ دیا ہوئے کہ آپ ایک مشین پہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ نئے بندے کو مشین کے پاس بھی نہیں لگنے دیتے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ ایک کتنی دیر یہاں پہ کام کرتے ہیں جتنی دیر مرضی کریں کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو فردر کیا پروغرام آپ کا کام یہ سیکھ کے آپ بس چلے جائیں گے کہ کوئی مشین لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا پہلے مطلب کام سیکھوں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کیا جائے اس سے پہلے کیا مصروفیت ہی آپ کی کیا چیز آٹھ ہجھاٹوں کا آپ کام کر رہے ہیں کام کی سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ چلیں آہستہ آہستہ آ جائے گی تو یہ مشین ہے سابون بنانے والی اس کے بارے میں پروپر جو انفرمیشن ہی ہے یہ ساجے صاحب ہیں آپ یہ ٹیکنیشن ہے مکمل تو ابھی وہ تھوڑ سے مصروف ہے اتنی دیر میں میں آپ کو باقی سے وغیرہ دکھاتا ہوں مشین کے بلکہ سر آپ تھوڑا سا میز ساجد بھائی تفصیلاً اس مشین کے بارے میں اس کے مختلف حصوں کے بارے میں بتا دیں تاکہ دیکھنے والے دوستوں کو اس سے کافی حد تک فیدہ ہو سکے یہ جو ہمارا مکسر ہے اس میں آپ اپنا مکس کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں ہم نے مکسر کیا ہوا اس میں مکسر کیا ہوا اس میں مکسر کیا ہوا اس میں مکسر نہیں ہے تو اپنا کسر کی موٹر لگی ہے اس پر سر اکرلہگی پہ جانب جاتی ہے تو سنگل فیز پہ چلنے والی ہے اور یہ موٹر لگی ہے اس کے اگر سسٹم لگا ہے ٹھیک ہے جی یہ پولی لگی ہے کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے بھلا سر یہ پنتالیس ہزار بھائی گا ہے پنتالیس ہزار بھائی گیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تھو اس میں ٹھیک ہو گیا سر اس میں اس میں ڈالیں اچھا اس حصے کو آپ کیا کہیں گے یہ ہاپر اس میں آپ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے یہ سیم یہ تھا مال آپ کا نکال کے اس ہاپر میں پھینک دیگا آگے اس کا یہ کٹر لگا ہوا ہے اس کے بعد آگیا جب آپ کا یہ یہ پروسس ہے ڈنڈا اسے پنجابی میں ڈنڈا بولتے ہیں ڈنڈا ڈائی سے آپ کہتے ہیں سلنڈر ہی بن کے نکر رہے ہیں یہ کتنے انچ کا ہے یہ سر آپ کی ڈائی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کی ڈائی کا سائز ہو گیا اس کے مطلق آپ کی لیدہ 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 یہ پڑی ہیں دو سے تین ڈائی اور لیدہ 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 ڈائی سو گرام ہو گیا یا دیر سو گرام ہو گیا یہ دوست جو سوابی سائے میں دیکھتے ہیں آپ کے ساب نے کام سیکھ رہے ہیں بلکل فری اجازت ہے اور اس کے بعد آگیا کٹرز ہے یہ آپ کا نکلے گا اس کے بعد آپ نے اسے کٹائی کر لینی ہے بلکل آسان سا طریقہ اس کی کٹائی کا کٹائی کے بعد آپ نے لے آگیا اسے پنچ مشین کی یہ پنچ مشین ہے اسے یہ ایک یا دو دفع پنچ کرنے کے یہ آپ کی سابن کی آگے گی اس کے بعد آپ اسے ساف کر لینا سارے جو اس کی یہ اس کٹرز سے ساف ہو جائے گی بلکل آپ کی سابن کی یہ مکمل آپ کا سابن کیار ہو گیا بڑی میرونی سار بڑیدی بڑیدی